لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی آج مدت ملازمت مکمل ہونے پر عہدہ سے سبکدوش ہو جائیں گے میانی صاحب قبرستان میں ہاتھوں کی مسماری پکی قبروں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا صاف پانی کو محفوظ کرنے تاریخی عمارتوں کی بحالی بڑے فیصلوں میں شامل اس حوالے سے مزید جانیں گے محمد اشفاق سے جی محمد اشفاق بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جو بالکل لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی آج مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد عہدہ سے سبکدوش ہو جائیں گے اور رسمی طور پر تقریباً ساڑھے گیارہ بجے کے قریب انہیں لہور ہائی کورٹ سے تمام جسٹس ہیں وہ رخصت کر دیں گے جسٹس علی اکبر قریشی نے اپنے دور میں تاریخ صاحب فیصلے کیے اور ان فیصلوں میں میانی صاحب قبرستان کی ارازی پر قبضہ سے متعلق جو ارازی سو کنال سے زیادہ ارازی واقضر کروائی گئی تھی جبکہ تمام ہاتھوں کو غیر قرونی قرار دے کر انہیں مسمار کیا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پکی قبریں بنانے پر بھی پابندی آئیت کی گئی اس کے علاوہ صاحب پانی کو محفوظ کرنے سے متعلق جسٹس علی اکبر قریشی نے اہم اقدامات کی ہے جس سے ہزاروں گیلن جو تھا وہ پانی بجائے گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس علی اکبر قریشی نے ہیلمٹ پہننے سے متعلق اور ٹیفیق روز پر قوانین پر عمل درامت سے متعلق بھی اہم فیصلے جاری کیے جس کی وجہ سے آج ایچ لان جو شروع ہو چکے ہیں اور اس وقت معاملے پر وکلا کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس علی اکبر قریشی کے مفادے آما سے متعلق فیصلوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور انہیں عدالتی نظیر کے طور پر پیش کیا جائے گا وکلا کی جانب سے جسٹس علی اکبر قریشی کو زوردست کے راجی تحسین پیش کیا گیا ہے اور گزشتہ روز لاہور ہائی کٹ بار کی جانب سے جسٹس علی اکبر قریشی کو سوینئر بھی ریا گیا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو مفادے آما سے متعلق آپ نے فیصلے کیے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور عدالتی نظیر کے طور پر دیکھا جائے گا موسیقی موسیقی